سب زائر چیف جسس کا اشاہیہ پندرہ میں سے چودہ ججز نے شرکت کی کی کہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں برف پگل رہی ہے کیونکہ چیف جسس آپ آج کی سوات میں بھی فل کورٹ کے لیے یا ساتھ سینر ترین ججز کے لیے بھی نہیں مانے جی شاہزیب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ برف پگلی ہے میرا خیال ہے نہیں ایک وہ سمبولیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسس صاحب نے سارے ججز کو بلایا اور وہ آئے اور میری اطلاع ہے کہ دو سابق چیف جسس وہ بھی انوائٹڈ تھے لیکن وہ آنے سے پہلے جسس قاضی فائیسہ کو ملے جسس قاضی فائیسہ کو ملنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے ڈینر پہ اور اس کے بعد جو آج کی پروسیڈنگ ہم نے دیکھی یہ اگر ہم دیکھتے کہ یہ فل کورٹ بنایا جائے جو پاکستان بار کونٹسنل کی طرف سے درخواست دی وہ اگر کوئی اس کی طرف چیف جسس انکلائن ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ یہ کوئی برف پگلی ہے وہ کوئی ایسا معاملہ ہمیں نہیں نظر آیا بلکہ اطلاعات زیادہ بلکہ لگ رہا ہے کہ وہ اسی طرح کی جو حالات ہیں وہ اسی طرح ہیں کوئی اس میں چینج نہیں آرہا اور جو فل کورٹ نہ بننا وہ بڑا واضح ہے کہ اس وقت جو ڈیوائیڈ ہے وہ آٹھ ساتھ کی ہے اگر پندرہ ججز بیٹھتے ہیں اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو ایک جج کو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ جو ہے وہ اس نے ہونا ہے تو میجیلٹی جو ہے وہ دوسری طرف چلے جانی ہے تو اتنا بڑا خطرہ میرا خیال ہے کہ نہیں لیں گے چیف جسس صاحب ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ان کے حوالے سے ہے کہ چیف جسس کے اختیارات کا اور ساری گیم ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ بینچز کی کمپوزیشن اور کیسز کی فکسیشن میں ہوتی ہے اور دوسرا ہے کہ سو موٹو کون سا لینا ہے کس بینچ کے سامنے رکھنا ہے سو موٹو تو جب یہ اگر کمیٹی فعال ہو جائے اور اس میں جسس قاضی فائصہ اور جسس صدار تارک ان کے ساتھ ہوں تو پھر تو ان کی تو کچھ بھی نہیں رہے گا حالانکہ میرا خیال ہے کہ چیف جسس کے جو اختیارات کا معاملہ ہے یہ اتنا ہی چیف جسس صاحب کے لیے امپورٹنٹ ہے جتنا جسس قاضی فائصہ کے لیے بلکہ ان سے زیادہ ہے ان کا ٹینور تو تقریباً تیرہ چودہ مہینے کا ٹینور ہے چیف جسس کا ٹینور تو کم ہے جسس منصور علی شاہ جو غالباً دو سال سے زائد چیف جسس رہیں گے ان کو بینچ میں نہیں بٹھایا گیا جسس یایہ افریدی کو نہیں بٹھایا گیا وہ بھی چیف جسس رہیں گے اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ جن کی ججز کی جورسپورنس ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کو جنہوں نے زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ دی ہے اور کہا ہے کہ پریٹیکل میٹرز میں ہم نہیں آنا چاہیے یا پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو انہوں نے رسپیکٹ دی ہے یا ہائی کورٹ میں جس طرح جس طرح جس سیعتر مینالہ کی جورسپورنس میں انہوں نے والو کی ان ججز کو اس بینچ میں نہیں بٹھایا گیا وہ بڑا واضح تھا کہ یہ ججز جو تھے یہ غالباً جو ہے یہ سسپینڈ نہ کرتے لیجسلیشن جو سسپینڈ لیجسلیشن کی گئی ہے کہ جی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کو عملاً جو ہے وہ آپ کہیں کہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور وجہ اس کی واضح ہے کہ اگر وہ رہتا فیلڈ میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے چیف جس صاحب کے لیے چیزیں چلانا دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس صاحب کادی فائیسہ جو ہیں وہ کسی بینچ کا ایسا نہیں بن رہے تین ہفتے سے وہ چیمبر ورک پہ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود ہی چیمبر ورک پہ ہیں تو وہ تین ہفتے سے جو ہیں یہ بھی ایک بڑا تجسس ہے کہ جب سے یہ ایکٹ آیا ہے گو کہ اس کو سسپینڈ کیا ہے آٹھ ججز نے ایک ہمخیال ججز نے لیکن جس صاحب کادی فائیسہ کا کسی بینچ کا ایسا نہ ہونا یہ بھی بڑا اس پر سوال اٹھ رہے ہیں دیکھیں اب چیف جس صاحب جس صاحب مگر آج چیف جس صاحب نے بڑا گلا کیا کہ سیاسی جماعتوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے اور عدالت کے محول کو علودہ کیا ہے زیادہ سیاسی جماعتیں اپنے فائدے کے لیے عدالت کا رکھ کرتی ہیں مگر کیا صرف سیاسی جماعتوں نے عدالتی محول کو علودہ کیا ہے یا خود چیف جسٹس کا بھی اس میں کردار ہے جس طریقے سے بینچز بنے ہیں جس طریقے سے معاملات چلیں ہیں جی شاہدہ سیاسی جماعتوں کا بھی کردار یقینا ہوگا اور یہ ہم دوہزار نو سے دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آتی ہیں کیس سے لے کے اور پھر اسی طرح سیاست کو شیپ دیا جاتا ہے لیکن جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ ان کا یہ جو ٹینور ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو کسی ایک کیس میں بھی پلٹیکل سینسٹیف ہائی پروفائل کیس میں جسٹس قاضی فائیسہ کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا جسٹس ادار تارے کو نہیں بنایا گیا اور کچھ ججز ہیں ان کو آپ کہیں 90% کیس میں وہ بینچز کا حصہ رہے ہیں تو یہ ایک چیز پیکنڈ چوز تو بڑی واضح تھی کہ جی چیف جسٹس صاحب جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہم خیال ججز ہیں یا وہ مجیارٹی میں ان کو بینچز میں رکھا گیا یا ان کو جو ہے وہ سارے کیسز ہی ان کو ٹرانسفر کیے گیا تو یہ تو بالکل جو ہے پیکنڈ چوز یہاں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نظر آئی ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماضی میں بھی چیف جسٹس رہے ہیں سوائے جسٹس آسس سعید خوصہ کے سب نے ہی اپنے لائک منڈر ججز کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو چلایا ہے اسی وجہ سے اونرشپ نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں تو ساکم نصار نے کہا کہ جی میں نے ڈیم بنانا ہے تو جو ڈیم کی ان کی پوری 1843 کی پوری ڈرائیو تھی یا کمپین تھی وہ آسس سعید خوصہ صاحب نے اون نہیں کی پھر ہم نے دیکھا کہ آسس سعید خوصہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے کرمینل جسٹس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے موڈل کورٹ بنا ہے لیکن گلزار صاحب آئے تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے کراچی میں انکروچمنٹ کا خاتمہ کرنا ہے نسلہ ٹاور گرائے انہوں نے تو ان کی جو گلزار صاحب کی جو سوچ تھی یا جو اس کو موجودہ چیف جسٹس نے اون نہیں کیا اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو چیف جسٹس کی اختیارات ہیں ان کو ریگولیٹ ہونا ضروری ہے کہ تاکہ انسٹویشن کی اونرشی پائے ہر چیف جسٹس آتا ہے اس کی کوئی اپنے جو ہے وہ ویوز ہوتے ہیں اور وہ ویوز کے مطابق جو ہے وہ پوری سپریم کورٹ کو ڈال لیتا ہے روز نے اس کو اتنا ایم پاور کیا گیا چیف جسٹس کو کہ وہ اپنے ساتھ ایک جج کو بٹھا لے اور جو مرضی فیصلہ کر لے بے شک پندرہ ججز دوسرے ایک ہوں لیکن روز نے اتنی بڑی پاور دی ہے چیف جسٹس کو تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ ٹرانسپرنسی کی جو سپریم کورٹ میں ٹرانسپرنسی لائے جائے اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی اس میں اگر یہ کہا ہے کہ انکروچمنٹ ہوئی ہے یا انڈیپنڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کیا ہے یہی معاملہ اٹھارویں ترمیم میں جب ججز کی اپائنٹمنٹ کا پروسیجر چینج کیا گیا وہاں بھی یہ آیا کہ جی انڈیپنڈنس آف جوڈیشری کو اٹیک کیا گیا ہے وائلیٹ کیا گیا ہے یہ سیلینٹ فیچر ہے انڈیپنڈنس آف جوڈیشری لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ جو افتخار محمد چودری تھے انہوں نے سترہ کے سترہ ججز کا بینچ بنایا فل کورٹ بنایا اور جو اطلاعات یہ ہیں کہ صرف چار ججز ڈسنٹ کر رہے تھے تیرہ ججز ان کے ساتھ ہیں افتخار محمد چودری کے ساتھ لیکن انہوں نے چار ججز کو ساتھ ملانے کے لیے معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ میں بھیجا تو یہ اس قسم کی بھی پریسیڈنٹ ہے کہ جو چیف جسس اہبان وہ کنسنسز عوالف کرنے کے لیے چیزیں چلتے ہیں لیکن اب میرا خیالہ کے چیف جسسس جو ہیں وہ جو حالات جا رہے ہیں اس میں وہ کوئی اس قسم کا آپ دیکھیں کہ وہ رس نہیں لینا چاہ رہے جس میں اگر پندرہ ججز بیٹھیں اور ایک جج بھی اگر ادھر ایک سائٹ پہ چلا جائے تو سارا جو ہے وہ آپ کہیں کہ صورتحال ہی بدل جائے گی تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے وہ سات ججز کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اگنور ہی کیا جا رہا ہے پھر وہ ایکسپیرینس جو یہ الیکشن میٹر کا